مگر جو ہمارے استاد تھے وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ علم پڑے ہوں اور شراف نہ ہونکڑے ہونا سکتے ہیں کتن قدیل سونا بڑھنا تھا شونٹ قدیل سکتا تھی نا ہمارے تاکھ موڑنے سے خودیاب آئیت کو ہی جہتنے کی مہین بڑھنے لیکن یہ جو ہے سالے آج میں پہلی دنیا بات کرنے لگا ہوں گا لیکن یہ یوٹ کے لاؤر ہمارے ٹیم کے لاؤر پہلی دنبران کر دینا جب کببرنا پہل دینے تو کیوں کہا یہ کہہ دینا کوئی بات ہے جید 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 موسیقی 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 دوستو اور ویورز آج میں جس چھت پر موجود ہوں وہ کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے پاکستان کا بہت بڑا نام کبوتر پروری میں کئی دھائیوں سے اپنی خدمات سرم جان دینے والے سربراہ استاد حاجی غلام مہیو دین المعروف مستری دین پارٹی کے سربراہ پاکستان میں صفے عمل میں شامل ہونے والے اسادزہ میں ان کا بھی نام شمار ہوتا ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے پنڈی کے شہر میں موجود ہے اور ہمیں آج یہ شہر فاصل ہوا کہ استاد جی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد مرزا محمود اقبال صاحب راول پنڈی سے استاد جی السلام علیکم علیکم السلام دل سے مشکور ہوں جتنے بھی جو ہمارے بھائی جو استاد جی کے ساتھ آج موجود ہیں جنہوں نے استاد جی سمیت اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا اور استاد جی کے ساتھ ہماری میٹنگ جو ہے وہ کروائی ہماری ملاقات کروائی کہ اتنے بڑے عوضے پر اور اتنا شرف ہونے کے باوجود استاد جی جو ہے ہم ناچیز کو ٹائم دیا تو استاد جی کے ساتھ جو جو بھائی بیٹھے ہیں میں ان سب بھائیوں کا تعریف کروا دوں گا استاد سجاد صاحب بیٹھے ہیں اور ساتھ خالد بھائی بیٹھے ہیں ساتھ مرزا عمیر بھائی بیٹھے ہیں اور فیزان بھائی ہیں ساتھ میں ساتھ میں فیصل بھائی ہیں ساتھ میں جو ہے وہ طالب حسین بھائی ہیں اور راجہ طائر صاحب ہیں تو سب بھائیوں کا انتائی دل سے مشکور ہوں استاد جی اگین آپ کا جو ہے میں دل کی اتاگ رہیوں سے بہت ہی شکر گزار ہوں بہربانی بہت بہت آپ کی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ہر طرح کے سسٹم میں مجیوس نہیں کریں گے استاد جی یہ آپ کا بڑا پان ہے ہمیشہ سے کہ جو ہے آپ ہم جیسے نئے آنے والے ینگسٹرز اور جن کو جو ہے وہ کبوتر کی علی بے تک نہیں پتا بلکہ کبوتر کا پہلا لاؤس بھی نہیں پتا پھر بھی جو ہے وہ آپ ہمیں اتنا سراتے ہیں اور ہمارے لئے جو ہے وہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا استاد جی سوالات تو بہت سارے ہیں ذہن میں اور علم کا ایک سمندر ہے آپ ایک نالج رکھتے ہیں کبوتر پروری میں تو جہاں تک میرا مائنڈ سیٹ جائے گا میں جو بھی ویورز میرے بتاتے ہیں ساتھ ساتھ تو میں کچھ سوالات آپ سے کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ کوئی نہیں آپ سوالات کریں آپ سوچ سمجھ کے اس کے مطابق آپ کو جواب بھی مل جائے گا اور سسٹم بھی ہو جائے گا تو سمندر جو ہوتے ہیں وہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں ہم ایک ناچیز سے استاد ہیں چھوٹے سے استاد ہیں ہمارا سسٹم جو ہے وہ آج جی گلامی دین پارٹی سے اٹیچ ہے ہم انہی کے اپنا شہدائی ہیں وہ ہمارے پیر و مرشد بھی تھے اور استاد بھی تھے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو پروپر آغاز کرتا ہوں ویورز استاد جی سے جو ہے وہ میں پہلا سوال پوچھوں گا کہ محترم استاد جی آپ ایک تو اپنے بارے میں بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ یہ شوق کر رہے ہیں اور میرے ویورز کو بھی جو ہے وہ اپنے استاد جی کے بارے میں بھی اور پارٹی کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں تاکہ میرے دیکھنے والوں کو بھی پتا چل سکے کہ ہمارے سپنڈی شہر میں جو ہے وہ ایک بہت ہی مایا ناس سپورٹس پلئر اور معلوم تو سبھی کو ہے پر میں اپنے نئے آنے والے اور اس فیلڈ میں نئے آنے والے بھائیوں کو آپ کا تعرف ضرور کروانا چاہوں گا ذرا آپ اپنی زبانی خود ذرا بتائیے میں تو آپ کو جو آپ سوال کریں گے اس کے مطابق بتا دوں گا کیا سسٹم ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کیسے چلتے ہیں لوگ کس طرح چلتے ہیں مگر جو ہمارے استاد تھے وہ ہمیشہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ علم پڑےوں اشراف نہ ہونڈ جڑے ہونڈا سلکمینے پتل قدے نہیں سونا بڑھدا پاوے جڑیے لکھ نگینے شوم تو قدے نہیں صدقہ تھی پاوے لکھ ہونڈ خزینے بلیا باج توئی دے جنت نہیں ملتی پاوے مریے وچ مدینے واہ جی واہ زبردست زبردست جی استاد جی یہ جو چیئر تھا یہ ہمارے آجی صاحب جدر اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا تو ہم اس کے دل جا کے بیٹھ کے دیکھتے تھے تو اس ادر سے مجھے میں ہم نے یاد کیا ہوئے واہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ استاد جی جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ آپ کے جو استاد جی تھے وہ ایک ولی اللہ بھی تھے تو مزید ان کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کتنے ٹائم سے ان کے ساتھ منسلک ہیں کوئی ٹائم پیریڈ ہمیں بتائیں گے کتنا عرصہ ہو جی ہم ان کے ساتھ پراپر لی رہا ایٹی ایٹ سے منسلک ہیں اس کے بعد ہم سسٹمیٹکلی اپنا ہمارا سسٹم ان کے ساتھ آنا جانا دوسرا تھی مگر وہ بہت کم اپنے چھگیردوں کے اپنے پیرکاروں کے دوسروں کے بہت کم آتے تھے پوری لائف میں ادھر ہمارے پاس تقریباً کوئی ہماری آفت میں رفا کر دس دوبارہ اور چار سولہ سولہ سال تک چودہ بارہ دوہزار چار میں ان کی وفات ہوئی تھی اس وقت تک اٹھاسی سے لے چار دفعہ سے زیادہ ہمارے گار نہیں آئے ماشا بہت کم آتے تھے بہت کم آتے تھے مطلب وہ بڑا لیمیٹیڈ سا ملتے جوتے تھے آہ جی تو اس طرح آتے بھی تھے تو اپنا ہمیں کوئی نواز گئی جاتے تھے ماشا وہ اس طرح آپ کہہ رہے تھے دم میں دوسرا ہے یہ سمندر ہے یہ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بندہ جو ہے نا ہمارا صرف اور صرف ایک ہی جو بک ہے جو دینی ہے ہمارا اسلام ہے دین ہمارا اس کے علاوہ کوئی چیز مکمل نہ ہوئی ہے تو نہ ہوگی ہم ابھی تک سیکھ رہے ہیں کوئی اتنے بڑے استاد نہیں ہے تو جب تک یہ علم ہے سیکھتے رہیں گے صرف ہمارا وہ جو دین ہے اس کے علاوہ کوئی چیز مکمل نہیں ہے نہ ہوگی بے شک بے شک بہت ہی پیارے انداز میں استاد جی نے بتایا اور استاد جی نے بتایا کہ جو ہے وہ کتنے ٹائم سے جو ہیں وہ مرہوم استاد جی کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیش تھے اور وہ آتے بھی تھے اور لیمیٹڈ سا ان کا سوشل جو سرکل تھا استاد جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں استاد جی ہمارے فیورز کو ہمارے دیکھنے والوں کو جو یہ ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان کو ٹیڈی کبوتر کے بارے میں ذرا بتائیں اور اس کی ہسٹری بتائیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو پوری دنیا میں آپ کو جانتے ہیں آپ کے نام سے جانتے ہیں اور آپ اچھا شوق کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں میں آپ کے موں سے ٹیڈی کبوتر کے اسٹری سننا چاہتا دیکھنے ٹیڈی کبوتر جو ہے کبوتروں کا مجموعہ ہے ایک سنگل بلیڈ نہیں ہے جیسے کالا کبوتر ہے جی یہ کالا ہی رہ گا ساری زندگی ایک اس طرح کا اس طرح نہیں ہے یہ یہ آجی صاحب نے کبوتر ان کے بزرگوں نے رامپور سے کبوتر لیے تھے ادھر سے لے کے آئے تھے ان میں پھر کوئی انہوں نے کبوتر ڈالے فروزپوری کبوتر ڈالے ان کو پھر یہ تصویریں کہتے تھے ٹیڈی نہیں کہتے تھے ان کبوتروں کو ٹھیک ہے کہ نہیں وہ کبوتر تھے وہ بند ہم انہوں نے بند موں کے کہتے تھے ان کا مطحہ سفید نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے کہ پھر انہوں نے ان میں یہ لیمٹیڈ پرواز گئے تھے تین چار بجے تاک جس طرح بھی اڑتے تھے تو انہوں نے ان میں کوئی کمگر بھی ڈالے ان کا ڈورہ آ گیا آنکھوں میں لال ٹھیک ہے کہتے تھے تو اس کے بعد فائنلی پھر ان میں ایک سیل کوٹی کبوتر بھی ڈالے ٹھیک ہے کہتے تھے جس کی وجہ سے ان کا یہ مطحہ پہ بال آتا ہم بال کہتے ہیں اس کو یہ جب بال آیا ہے اس کے بعد یہ کبوتر استاد عبد الرشید ٹیڈی ان کے بھائی تھے چھوٹے ان کا نام تھا عبد الرشید ٹیڈی ان سے منسلک ہوئے ہیں یہ پہلے چھیدے ٹیڈی یا لے کبوتر کہنے تھے لوگ ٹھیک ہے کہ نہیں چھیدے ٹیڈی یا لے جی پھر اس کے بعد آستہ 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 جس طرح یہ کمانگروں کے کبوتر ہیں کمگر تو اب وہ کمگر کلواتے ہیں کمانگروں کے کبوتر نکلواتے ہیں کمگروں کے کمگروں والے نکلواتے بندے جو تھے نا کمگر جی جی وہ کمان بنا دے تھے اتنی کمان بنا دے تھے ان کے تھے اسی طرح یہ چھیدے ٹیڈی جو تھا اس نے ان کو فیلڈ میں اوپن کیا اس نے سیل کیا جب لوگوں کے پاس گئے ہیں چھیدے ٹیڈی اللہ اٹھ گیا جی در بھی اٹھ چھیدے ٹیڈی اللہ اٹھ گیا تو پھر اس طرح یہ ٹیڈی بن گئے ہیں تو یہ ان کا اپنا کمبینیشن تھا چار پانچ کبوتروں کا یہ انہوں نے کر کے ایڈجیسٹ کی ہیں کوئی نہیں ہے ایک کبوتر کی بلیڈ نہیں ہے یہ تین چار کبوتروں کا مجموع ہے انہوں نے ہی بنائے ہیں انہیں ہی صحیح پتہ ہے ہم اپنے رائے دے سکتے ہیں میرے خیال سے اس سے اچھی ڈیٹیل اور اتنا کلیرلی استاجی نے جس طرح بتایا میرے خیال سے آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا بہت ہی کھلے الفاظ میں استاجی نے جو بھی ڈیٹیل تھی ساری بتا دی استاجی ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ جو ہیں وہ شوک کر رہے ہیں اور بہت اچھا شوک کر رہے ہیں بہت کچھ سیکھنے سے آپ دیکھنے سے جو ہے وہ آپ کے جو جس طرح آپ شوک کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیکھتے بھی ہیں تو اس سارے عرصے میں ہر انسان کی جو ہے وہ کوئی ایک فیورٹ بریڈ بھی ہوتی ہے جو اس کو بڑی پسند ہوتی ہے جس سے اس کو بڑی چاہت ہوتی ہے کوئی آپ کی بھی ایسی بریڈ ہے جو آپ کو بڑی پسند ہوتی ہو آر ٹائم بڑی چاہت نہیں وہ تو دیکھیں نا ہر جو شوکین ہوتا ہے نا اس کو کوشش ہوتی ہے میری اپنی بریڈ ہو ایک پھر اگر اس کی اپنی نہیں ہو سکتی کہتا ہے یار آمیسان نے کوئی استاد نہیں کارنی ہوانا تو پھر وہ رکھی ہے ہمیں نہیں پسند دیکھیں نا یہ کہتے تھے نا وہ کیا نام ہے وہ سکندری آزم تھا نا تو اس وقت ملیریا اپنا نوز ہوا تھا اچھا وہ ملی ایرس سے فوت ہوا تھا اچھا ملیریا سے فوت ہوا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں وہ شور ڈال گیا تھا ملیریا کا اب جو پورے ورڈ میں کپوٹر باز ہے نا ان کو تیڈ ایریا ہو گیا یہ تیڈیو زبردست ٹھیک ہے کہ نہیں ان سب کو تیڈ ایریا ہو گیا کوئی بھی بندہ آپ بچہ دیکھیں گے آج کل دس سال کا کپوٹر کوئی سی کل کالے گردن والا پکڑا ہوگا کیسی جی ٹیڈی ہے جی بلکل یہ لوگوں کو تیڈ ایریا ہو گیا یہ تو پھر ہمارے اپنے گھر کے کپوٹر ہی پسند ہوں گے زبردست زبردست جی استاجی نے جو ہے جی بڑا زبردست بتایا اور یہ جو استاجی جو جو باتیں کر رہے ہیں بلکل براک ہیں اور بلکل پرفیکٹ بتا رہے ہیں جی یہ پورے ورڈ میں ہم ٹیڈی کپوٹر پورے ورڈ میں ابھی تک نہ ابھی تک ڈیگریٹ نہیں ہوا کوئی شک نہیں بڑے بڑے کپوٹر آیا چوہ آیا جی سیزن بعد ختم اپنا پھلانا آیا جی ختم یہ ابھی تک اسی طرح چالتے ہیں بلکل ہے بشک کوئی ایک استاجی اچھا اگر میں اپنے ویورز کے مطابق اور اپنے مطابق جیسے ہمیں شوک میں نہیں ہمیں تو میں بار بار بتاتا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں پتا اور یہ آپ کے بڑے پان ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مساد لے کے چلتے ہیں استاجی اگر میں ایک سوال کروں کہ کیا اچھا اڑنے والے پرندے کو ہم جوڑوں میں ڈال سکتے ہیں اگر کوئی میں آپ سے اپنا اپ ذاتی سوال کروں یا بریڈر بنانے کے لیے کسی کپوٹر کو بریڈنگ میں ڈالنے کے لیے کسی خاص قسم کے کپوٹر کا انتخاب کرنا پڑتا ہے یا آپ کی میں ذاتی رائے لیتا ہوں یہ دیکھیں پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ سسٹم ہوتا ہے جو بھی ایک سسٹم میں ہمارا جو شوک ہے یہ آپ انسان کا نہیں بتا سکتے کہ یہ کیسا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ جو ہمارا شوک ہے اڑانے کا ہمارے پاس ٹیڈی ہوں کپوٹر یا جو بھی ہوں یہ جو ہوتے ہیں ہم بغیر اڑائے بچہ جو اڑائے کو اڑا کے چیک کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ان میں سے جو بچے اڑاتے ہیں اپنے گار کے خوبصورت ہوتے ہیں فیزیکلی فٹ ہوتے ہیں اپنے پوائنٹلی فٹ ہوتے ہیں ان کو ہم جوڑوں میں ڈالتے ہیں ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اڑے ہوئے کپوٹر جوڑوں میں ڈالیں اپنے آپ کو بلائنڈ نہ رکھیں ٹھیک ہے کہ نہیں جو اس طرح اپنا ہمارے آجی صاحب کہتے تھے جو بچے کاٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زیادہ ہو جانا پھر اچھے نہ نکلیں بلکل بلکل استاجی نے بڑی زبردست بات بتائیے استاجی پریکٹیکل بندے ہیں پریکٹیکلی کر کے چیز کو ٹیسٹ کر کے تب ہی جو ہے وہ اس کو آگے بریڈ میں ڈالتے ہیں استاجی نے بڑا زبردست جواب دیا ویورز کو بھی اور اس سے ہمیں یہی بات پتا چلتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ بریڈ میں ڈالنے سے پہلے اس کو ٹرائی کر لیں اپنی تسلی کر لیں اور وہ جیسے بھی پرفارم کرے اگر وہ اچھا ریزلٹ دیتی ہے تو آگے بریڈنگ میں جائے گی استاجی جیسا کہ آج کل پرپٹی کے دن مکمل ہونے والے ہیں بس آگے انشاءاللہ اچھا سپورٹس پیرٹ دیکھنے کو ملے گا بھی اور انشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اچھا سپورٹس من سپیرٹ دیکھنے کو ملے گا پرپٹی مکمل ہو رہی ہے میرے ویورز کو اور جو آپ کے دیکھنے والے ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کبوتروں کی دیکھ وال جیسے اب یہ بازیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے کوئی ایسا کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اپنے کبوتروں کا خیال رکھیں پراپر گرمی سردی سے بچائیں کیسے کوئی ہوئی یہ جو ہے چلیں آج میں جب پہلی دفعہ بات کرنے لگا ہوں اپنے فیلڈ کے علاوہ اپنی ٹیم کے علاوہ پہلی دفعہ بات کرنے لگا ہوں جب کبوتر مکمل ہو دے ہیں جتنے بھی آدمی ہیں ہمارے دوست ہیں آگے پیچھے لگے ہیں اپنے شوقین ایک سے ایک اچھا پلیئر ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جو ہمارا سسٹم ہے جب پرپورے ہونے لگے ان کو نلائی دینی چاہیے کیونکہ یہ کہہ دینا کوئی بات نہیں ہوتی یہ اس چیز کا لعا ہے کہ جب پرندہ ہو نا اس کے پر پکانے ہو سمتے ہیں نا پکانے فیزیکلی پر اس کے فٹوں جگہ پہ اپنی آئیں تو ان کو نلائی دینی چاہیے اگر پر چھوٹے ہیں آپ نلائییں دیں گی تو پر ادھر ہی رک جائیں گے یہ کسی کو نہیں پتا آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں وہیں بھی ustら gonna ابھی کہہ دے مجھے پتا تھا ادھر بھی بیٹھے ہیں باہر بھی بیٹھے ہیں لوگ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ کسی کو نہیں پتا ustري جی ہم نے سمندر ویسے تو نہیں کہا سمندر بہت بڑا ہوتا ہے نہیں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ بیٹھے تھے یہ ایک دن بچے تھی انہوں نے پوچھا نلائییں دیں پر ابھی کھیچے نہیں ہیں تو نلائییں دے رہے تھے تو وہ ہوتا ہے میں نے ان سے بھی بات نہیں کی میں کہا یاد نلائیاں نہیں دے ہو یہی بولا تھا تو یہ آپ نے کہا تھا میں آپ سے شیئر کروں گا وہ فیکٹ کروں گا وہ حقیقت ہوگی یہ بڑا پن ہے آپ کا یہ آپ کا بڑا پن ہے یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے جو ہے وہ میں یہ جو بات بتا دی میرے خیال سے کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے اور بہت اچھی بات بتائی انشاءاللہ انشاءاللہ میرے دیکھیں اسے پہلے دو تین چار نلائی ہیں دے دے گا نا اس کے کبوتروں کے پروں کی وجہ سے ڈیفیکٹ نہیں ہوگا اور ان کو کندہ بھی نہیں لگے گا زبردست ویورز استاجی نے بہت ہی نالیج والی بات شیئر کی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کی بدولت ہم نے بھی استاجی سے آج کوئی بات ایکسٹریک کر لی کوئی سیکھ لی تو اگین میں آپ کا بڑا مشکور ہوں استاجی آپ کا نام بولتا ہے میں بھار بھار یہ بات اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ سچ ہے یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں تو آپ کے کوئی انٹرنیشنل دوستیار بھی ہیں جو آپ سے رابطے میں رہتے ہیں دوستیار تو بنتے رہتے ہیں ہوتے ہیں سب سسٹم چلتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی بات کرنا جو ہوتا ہے وہ کوئی اپنا مینہ نہیں رکھتا میرا شگرد ہے استاد آصف امریکہ میں ہے وہ آجی غلام میں یودین المعروف مستری دین پارٹی کو ادھر انٹریڈیوز کرا رہا ہے ہمارا پچھری دفعہ کپ پڑا تھا پہلا نام تھا نو ہزار ڈالر ٹھیک ہے بہتری تو اسی طرح اس دفعہ پھر اڑ رہا ہے اپنا کپ ایک بڑوں کا اڑ رہا ہے کپ اور بچوں کا بھی اڑ رہا ہے ادھر اپنا امریکہ میں ٹھیک ہے کہ نہیں اور میرے جو شگرد ہے اس کی بچوں کی بازی بھی لگی ہوئے دس ڈال ڈالر کی میں نے اسے کہا یار یہ اچھی بات نہیں ہے اس کو نہ ریڈیوز کرو ٹھیک ہے کہ نہیں انہوں نے کہا جی میں اس بندے کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو پھر اس نے اس بندے سے کی میرے ساتھ بات کروائی تو وہ کہنا جی آپ کیسے کہتے ہیں میں کہا جو وان ٹو تھری ہوتا ہے نا مطلب آخری کموتر کا جو ہوتا ہے اور اپنا سسٹم ہوتا ہے بازی کا ہوتا ہے ایوریج کا ہوتا ہے پر کا ہوتا ہے میں کہے یہ تین اسوں میں تقسیم کر کے تیس تیس ڈالر رکھ لو کہتے ہیں جی یہ بہت کم ہے میں کہا یار پھر میرے سے شیئر ہی نہیں کریں یعنی استاد جی ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے بہترین اچھی رائے دی استاد جی آپ نے اور اپنے دیکھنے والوں کو ایک بات اور بتاتا چلوں استاد جی نے جو ہے وہ ہمیشہ سے شروع سے ہی پہلے دن سے ہی جو ہے وہ کبوتر پروری میں بڑے کام سر انجام دی ہیں اور استاد جی کا موٹو یہی ہے کہ سب اس شوک میں آئیں کوئی جو ہے وہ زیادہ اگر پیسے والا ہے یا کچھ ہے تو استاد جی جو ہے وہ اس بات کو نہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے بھائی جو بھی اس چیز کا شوک کرتے ہیں ایون کے میڈیوکر بندہ بھی ہو کم پیسے والا بھی ہو تو وہ بھی شوک کر سیں اور مجھے یہ استاد جی کا پوائنٹ بہت پسند ہے استاد جی آخر میں بس جو یہ بھی جو آپ نے ٹائم دیا تو میں اگین بڑا مشکور ہوں جاتے جاتے آخر میں کچھ نئے ینگسٹرز جو اس شوک میں نئے آنے والے ان کے لیے آپ ہمیں ہم ینگسٹرز کو جو نئے ہیں ہمیں کیا آپ جو ہے وہ ایڈوائز دیں گے آپ کی ایڈوائز جو ہے وہ ہمارے لیے سار آنکھوں پر ہوگی اور میرے دیکھنے والوں کو اور جو بھی جو اس شوک سے منسلک ہے نہیں دیکھیں ایڈوائز تو میں ایک بندہ ایک انڈویجیلی ہو کے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتا نہ کسی کو ایسی ایڈوائز دے سکتا ہے کہ پورا شہر اس میں آ جائے ابھی ہماری ایک جیوری بنی ہے جس کے چیر میں آنا ہے چودری شہر افغان صاحب باہلال سپورٹ پارٹی اور اس میں سے ان کے بیٹے کو بھی ہم نے اپنا کیا نام ہے چونہ خزانچی کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ اس جو اپنا جو کمیٹی ہے اس کو انڈل کریں گے اس میں ہمارے اورنگزیب استاد صاحب ہیں لے کے ہوئے والے چودری شہر پارٹی کے ادھر کے سربراہ بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے استاد ہیں ملک زفر صاحب وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں اس طرح کافی سارے استادوں نے ادھر چھوٹا ہے ہمارا ہے ایک لڑکا استاد ہے چودری آزم تو وہ بھی اس کمیٹی میں خزانچی ہے ٹھیک ہے کہ دی اس طرح کیا نام ہے اور بھی بہت سے ہیں سارے تقریباً اچھے ہیں نہیں نہیں مختلف علاقوں کے ہیں اپنا کیا نام ہے نصیر ہے چودری نصیر ہے وہ اہترلائی کا اس کے ہٹ کے جو مین پاور ہیں جس طرح ہیں کیا نام ہے سردار عمران ٹھیک ہے کہ یہ چودری مہین نواز پارٹی گروپ سے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی بہت ہی اچھے فیصلے دی ہیں چودری اپنا ملک نظر ہے انہوں نے بھی ہمارے جو اپنڈی کے لوگوں کے لیے اس لفظائق کیا ہے اور ایک لڑکا ہے اپنا رائیم باکش پارٹی کا چودری نائم تو اس نے بھی نہ اس نے تو اس دفعہ ایک الہدہ سا ثبوت پیش کیا ہے جو پارٹی جو اپنا یہ کمیٹی کا قائم ہوئی ہے اس کو اشائیہ دیا ہے تقریباً چار پانسو بندوں کو کال کر کے وہ جس طرح ولیمہ ہوتا ہے اس طرح انہیں اس نے انڈل کیا ہے تو وہ بھی کسی اپنا کیا نام ہے اس کی تعریف نہ کی جائے تو ہمارے لیے یہ بھی مڑی الکی بات ہے اچھا استاجی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں چودری صاحب کی چھت میں کبر کر چکا ہوں میں انہوں نے بھی دعوت دی تھی جن کا آپ ذکر کریں چودری نائم صاحب جی جی بہت اچھا شوک کرتے ہیں بہت دیکھیں نا شوک اچھا کرنا یہ جو ہے یہ تو ہر پلئر کا فرض ہے یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے جو ان کا رائٹ ہے نا وہ کمیٹی دے گی جو یہ حق مانگتے ہیں نا تو وہ جو کمیٹی ہے دیکھیں ان کو ہر بندے کو فیور ملی ہے اچھا اپنا لیں اچھا سسٹم کریں جو اپنا پہلے کوئی بندے تھے پتہ نہیں میں تو نہیں اچھی طرح جانتا جو نالگیرے قسم کے بندے ہوتے ہیں مجھے صحیح نہیں پتا کون ہے کون نہیں وہ پیسے لے کے کٹوتییں کرتے ہیں یار یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اس کمیٹی نے کٹوتی سسٹم ختم کر دی ہے اور جو ہے بازی اس نے فکس کی ہے یا نادار کی ابھی جو لاکھ کی بازی دس لاکھ کی اڑاتا ہے بیس لاکھ کی اڑاتا ہے وہ ہم میں شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں نہ ہم اس کو اپنی صف میں کھڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ جو لوگ ہیں پھر یہی لوگ جو ہیں یہ لوگ آج کوئی باتیں کہا رہا ہے جی اوہ جی سیدھے کپ بھی نہیں اڑوان دینے چو بھی یا لیاں کی ٹھیک ہے نہیں چھوٹا مو اور بڑی بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس چیزوں کے خلاف ہیں دیکھیں آپ سرانے والوں اپنا شوق کریں ٹھیک ہے کہ نہیں ہم میں سے کوئی بندہ انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا ہم اپنا شوق کریں ان کو انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں جو بڑے شوق کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کریں ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ایک ہم لیمٹیڈ ہوئے تھے آپ تسی چگڑے ہیں تو بچے رہ سو ٹھیک ہے کہ نہیں تو جو کرتے ہیں دیکھیں نا آپ انہیں فری اینڈ دے دیں بس وہ جانے ان کے کام جانے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ مداخلت کرنے کی ان کے ساتھ اپنا بیٹھنے کی ان کے ساتھ انٹرفیرنس کرنے کی ان کے ساتھ پارٹی سپیٹ کرنے کی ٹھیک ہے کہ نہیں استاج جی نے جو ہے جی ویورز جو سارا کرکس ہے اس ساری جو بھی استاج جی نے ہمیں بتایا کہ استاج جی چاہتے ہیں کہ یہ ایک سپورٹس ہے یہ ایک سپورٹس ہی رہی اور بڑے خوش اخلاق محول میں سارے شوک ہونے چاہیے اور یہی ان کی پہلے دن سے فرم ویری فرس ڈے یہی ٹرائی رہی ہے اور ابھی تک استاج جی کی یہی کوشش ہے کہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک کھیل ایک سپورٹس مین سپیرٹ کے ساتھ ایک اچھے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جائے ادھر بڑی بازیاں اٹھ رہی ہیں ان کو بھی میں نے کہا تھا بھائی یہ لیمیٹیڈ کار لے دیکھیں نا وہ جو ہیں اچھا ایک اور بتا دوں ایک اٹک میں بازی لگی تھی کیا نام ہے شاہ کیا عدید شاہ بغیرہ وہ ایفیلیٹڈ ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے کہ نہیں بازی تھی دو لاکھ ہی کے تین لاکھ کی دوسری طرف تھا چودری اجاد ازرو والا ٹھیک ہے میں نے میں نے انہوں نے کہا یار ہم نے یہ ناؤنس کی ہے بازی لیمٹیڈ کرو اس کی بھی مہربانی ہے چودری اجاد کی بھی میں اس کا مشکور ہوں اس نے میری بات مان لی ہے اب دو لاکھ والی بازی تیس ہزار میں اڑ رہی ہے تیس ہزار میں زبردست جی زبردست ٹھیک ہے اس لیے یہ جو بڑی بازیوں اڑا رہے ہیں جا رہا جا کریں کم سکم سب لوگوں کو شوک کرنے دیں ٹھیک ہے کہ نہیں آپ کی وجہ سے سارے جو پانچ پانچ کپ والے ہیں وہ بھی ڈسٹارب ہو رہے ہیں دوسرے بھی ڈسٹارب ہو رہے ہیں آپ لوگ اس کو لیمٹیڈ کریں جو بڑی بازیاں اڑاتے ہیں استاجی کا پیغام ایک بہت اچھا پیغام جو کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہائی فلیر پیجن یونین کے سب بھائیوں کے لیے کہ اس شوک میں جو میڈیوکر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا جو اتنے فائنینچلی سٹرانگ نہیں ہیں تو استاجی کا ان کو سپورٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس شوک کو ایک لیمٹیڈ ریئنگ تک رکھیں زیادہ بڑی بڑی جو بازیاں یہ تھا پہلے کہ ایک بندہ بیچارہ کبوتر اس کے بعد اچھے اڑھ رہے ہیں دوسرا تیسا وہ مجھے کہتا ہے جی بازی لانی ہے میں کہا لاکھ تو تلے نہیں لگنی کہنا جی میں غریب آدمی میں جار ہزار تو بارہ ہزار بھی جار تو اتنے اڑھا سکتا میں کہا وہ جو تھے وہ ہمارے ساتھ شوک نہیں کر سکتے اب اورنگزیب ہے لیک بیو والا ٹھیک ہے وہ بھی لاکھوں کی بازی اڑاتا تھا پنجاب میں بھی اڑاتا ہے سب جگہ اڑاتا ہے ٹھیک ہے اسے بھی تسلیم کر لیے جار ہزار کی اڑاؤں گا عمر خان ہے اس نے بھی اپنا ویل اینڈ گوڈ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے جار ہزار سے اوپر نہیں ہم اڑاتے ٹھیک ہے کہ اسی طرح سردار اپنا عمران صاحب کو کس چیز کی کمی ہے جار ہزار کی بازی اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اسی طرح اور بھی بہت بہت بڑے بڑے نام ہیں جو جار ہزار کی بازی اڑا رہے ہیں ان سب کو چاہیے ایک پرٹ فارم میں کٹھے ہو جائیں اور مل جل کے اپنا شوک کریں تو لوگ بھی ہمیں اچھا کہیں زبردار جی استاج جی نے جو ہے وہ سب بھائیوں کو پیغام دیا ہے تو میں اب کلوزنگ کروں گا اور سب بھائیوں کا میں بھائی کو ساکی بھائی کو کہوں گا کہ سارے بھائیوں کو ایک دفعہ دکھا دیں مہر بھائی استاد سجاد صاحب سب بھائی جی 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 بلکل استاجی بلکل 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 تو میں استاد سجاد صاحب سے شروع کروں گا جو کہ استاد جی کے بلکل رائٹ سائٹ پہ ہیں جی 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 بسم اللہ استاد جی جی استاد راجہ سجاد صاحب استاد رائے استاد صاحب یہ میرے استادی دی ہوئی ہے اور یہ مصری دین پارٹی کے استاد ہے ماشاءاللہ جو بیٹھا ہے یہ بھی میری پارٹی کا ممبر ہے خالد ٹھیک ہے کہ نہیں تو خالد پولا جی جی تو یہ بھی جو ہے یہ بھی ہماری پارٹی کا شگرت ہے اور میرا میں نے ایک ملکداد کو استادی دی ہوئی ہے اس کا آگے یہ شگرت یہ میرا بھائی ہے مرزا امیر یہ بھی میرا شگرت ہے یہ ساتھ ہے یہ انکاشا کے راتے ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں یہ بھی ہمارا شگرت ہے یہ رائے صاحب کو بھی دکھا دے ماشاءاللہ جی یہ سارے بھائی اور استاد جی خود بھی بزاتے خود ماشاءاللہ اچھے شوق کرنے والوں میں کلوزنگ کروں گا اینڈنگ کروں گا استاد جی کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اپنے کبوتروں کا شوق کروائیں گے اپنے ببرکت آتوں سے نہیں دکھا دیتے ہیں کبوتر کوئی ایسی بات نہیں ایک دو چار دکھا دیتے ہیں کالی پکڑ لے جائے جی تو فیورز استاد جی جو ہیں وہ خود سے جو ہیں وہ شوق کروائیں گے تو یہ شوق میرے دیکھنے والوں کے لیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے